ہماری حکومت کی مدد چودہ اگست کو ختم ہو جائے گی اس کے بعد جب بھی الیکشن اکٹوبر میں نومبر میں جب بھی ہوتے ہیں الیکشن کمیشن نے اس کا اعلان کرنا ہے میری دعا ہے اور مجھے یقین آپ سب کی دعا ہے کہ جو بھی حکومت آئے عوام کے ووٹوں سے وہ تعلیم کو نمبر ون پریورٹی دے کہ اس کے بغیر اندھیرے رہیں گے اس کے بغیر ملک آگے نہیں چلے گا ہماری حکومت کی مدد چودہ اگست کو ختم ہو جائے گی الیکشن کمیشن آئندہ انتقابات کی تاریخ دے گا دعا کریں آج وائی ایمہ پروگرام منظور ہو جائے یہ لمحہ فقریہ نہیں لمحہ فقریہ ہے یو اے ای سے بھی جلد ایک ارد ڈالر بلنے کی امید ہے ہم جگہ جگہ پاکستان کو ڈیفارٹ سے بچانے کے لیے ادھار مانگ رہے ہیں آئی ایمہ کی منتیں کر رہے ہیں اب ایسے کام نہیں چلے گا وزیراعظم شہبا شریف کا اسلام آباد میں پاکستان ایڈوکیشن انڈورمنٹ فنڈ اور قومی نساب سے متعلق تقریب سے خطاب اقوام متحدہ میں پاکستان کی بڑی کامیابی قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف سلامتی کاؤنسل میں قرارداد منصور ملوث اناثر کو کٹہرے میں لانے پر زور ریاستوں پر مذہبی منافرت کی روک تھام کے لیے قوانین اپنانے پر بھی زور پرارداد کی حمایت میں اٹھائیس ممالک نے ووٹ دیا بارہ ارکان کی مخالفت ساتھ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا ای ایم ایف کے اگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا پاکستان کے لیٹر آف انٹینٹ پر غور کیا جائے گا منظوری کے تین چار دن بعد پاکستان کو رقم مل جوائے گی پہلی قسط کا حجم ایک آشارہ ایک ارب ڈالر ہوگا پاکستانے لیٹر آف انٹینٹ میں نو ماہ کے دوران کوئی نئی ٹیکس ایم نیسٹی سکیم نہ دینے سمیت متعدد یقین دیہانیاں کروا دیں مزارت خزانہ اور آئی ایم ایف میں گردشی قرضہ کنٹرول کرنے کا پلان تھے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اور ریکابریز بہتر کی جائیں گی روہ مالی سال پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ دو ہزار تین سو چالیس ارب روپے پر روکا جائے گا گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے چار سو ارب سے زائد جاری کرنے کی منظوری رقم اقساط میں جاری کی جائے گی آئی ایم ایف پیکج سے پاکستان بہران سے نکل جائے گا بلوم برگ کو یقین تین ارب ڈالر کی منظوری کا پہلا مرحلہ عبور ہو چکا پاکستان بہرانوں سے نکلنے کے قریب ہے ڈیفارٹ کا خطرہ ٹھل سکے گا اکتوبر میں الیکشن کے پیش نظر بہران مسید بڑھے گا بیرونی کرزہ پاکستان کے ذرے مبادلہ زخائر سے چھے گناہ بڑھ چکا ہے رقم سے پاکستان کے ڈالر بانڈ کو مزید تقویت ملے گی بلوم برگ کی ریپورٹ آئی ایف پاکستان میں سٹاف لیول معاہدہ خوش آئین مشکل وقت میں پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں پاکستان کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید مضبوط کریں گے کسی ملک پر امریکہ یا چین سے تعلقات کے لیے دباؤ نہیں ڈالتے عوامی رابطے ہی پاک امریکہ تعلقات کی اصل بنیاد ہیں ترجمان امریکی دفتر خارجہ کی واشنگٹر میں پریسک بریفنگ بھارت کی طرف سے دریائے سطلچ میں چھوڑا گیا پانی قصور پہنچ گیا سطح بائیس فٹ تک بلند بہاو ساچ ہزار کیوسک ریکارڈ متعدد دیہات دھوپ گئے جندہ سنگھ دھوپ سڑی اور دیگر کئی مرکزی شارہوں پر کئی فٹ پانی جمع زمینی راستہ منقطع لوگ پھس گئے اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی پانی کی سطح میں مزید اضافے کا کچھا آئندہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے دوران سطلوج گھنڈا سنگھ والا میں درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا امکان نشہ بیلا کے ممکنہ اثرات کے زیر اثر آ سکتے ہیں چناب پر تریمو راوی پر جسٹر کے مقام پر مونیٹرنگ جاری رکھی جائے انڈی ایم اے کے متعلقہ حکام کو ہدایت راوی اور چناب سمیت دیگر دریاؤں میں پانی کا بہاو معمول کے مطابق ہے ڈی جی پی ڈی ایم اے پورن فنڈنگ کے ذریعے نو اور دس مئی کے مقاصد حاصل کیے گئے کیس گیارہ سال سے بے نتیجہ ہے ریاست بھی دعائی دے رہی ہے کسی نے نہیں سنی ملک کے خلاف سازش کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے نو مئی جیسے واقعات دوبارہ نہیں ہونے دیں گے عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے جعبیت لطیف کی پریس کانفرنس اوشہ خانہ کی چوری کا جواب بھی دینا ہوگا اور حساب بھی مقدمہ مزید تاکیر کا شکار نہیں ہو سکتا میرٹ کی بنیاد پر کیس کا سامنا کریں دوسروں کو پابندے سلاسل کیا اپنی باری ٹوپی پہن کر بھی عدالت آنے کو تیار نہیں نو مئی کے واقعات اسرائیل کے حق میں تھے اس لیے وہ مظاہرین کی حمایت میں آیا ادا تارڑ کی میڈیا ٹوپ تحریک انصاف کو اسرائیل اور بھارت سے پیسے ملے اقوام متحدہ میں قراردات کے بعد بلی تھیلے سے باہر آ گئی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں عوام کی آنکھیں کھل جانی چاہیے علامنگ صورتحال ہے دشمن پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں جو افرا تفری پھیلائی گئی یہ بیرونی سازش تھی کرچیل میمن کی میڈیا سے گفتگو سیاسی مساج کی وجہ سے ملک ٹوٹتے ہیں کسی قسم کی تقسیم کے متحمل نہیں ہو سکتے خطے میں ادم استحکام کے لیے غیر ملکی طاقتیں لوگوں کا استعمال کرتی ہیں نظریہ پر اختلاف ہو سکتا ہے دلیل والی بات ضرور سننی شاہیے توڑ پھوڑ سے نکتہ نظر ثابت نہیں ہوگا محسن شاہنواز رانشاہ کا لاہور میں تقریب سے خطاب نئے وزیرعالہ گلگت بلتستان کا انتخاب کل ہوگا کاغذات نامزد کی آج جمع ہوں گے پی ٹی آئی کے ہم خیال گروپ اور آپوزیشن کے درمیان نئے قائد ایوان پر ڈیڈ لوگ برقرار وفاقی مشیر قمر زمان قائرہ کی کوششیں بھی ناکام انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ستانوے پیسے کمی دو سو ستتر روپے ساٹھ پیسے پر ٹویڈ اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسی دو روپے سستی دو سو اسی روپے میں فروغ پرویچلاہی کی رہائی کی روپکار پر جیل حکام سے ریپورٹ طلب جب آپ کو روپکار جاری کر دی پھر عدالتی حکم پر عمل درامت کیوں نہیں ہوا لاہور ہائی کورٹ کا اظہار برہمی کیا پولیس عدالتوں سے بڑی ہو گئی اگر آپ کو عدالتی حکم سمجھ نہیں آتا تو نوکری چھوڑ دیں عدالت کے سپرینٹینڈنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے ریمارکس توشہ خانہ کیس سمیت دیگر تمام کیسز کی کاؤپ لسٹ کینسل ہیٹ جسٹس، اسلامباد ہائی کورٹ طبیعت ناسازی کے باعث عدالت نہیں آئے فیرمن پی ٹی آئی نے سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کر رکھی ہے پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس پی ٹی آئی کے وکلانے ہائی کورٹ میں دائر درخواست کی کاپی عدالت میں چمع کروا دی کل تک سبات ملتبی کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر مقدمہ سنیں گے عدالت کے ریمارکس گواہان کو کل دوبارہ پیش ہونے کی ہدایت نو مائی کے واقعات ختیجہ شاہ سمیت دیگر کی حراست غیر قانونی قرار دینے کی درخواستیں خارج لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ کا چھبیس صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری اس واقعے سے پہلے عوام نے جنہ ہاؤس میں ایسی توڑ پھوڑ نہیں دیکھی درخواست گزاروں کے خلاف مقدمہ ہو چکا قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے اس مرحلے پر درخواست گزاروں کی حراست کو غیر قانونی قرار نہیں دیا جا سکتا پیسلے کا مطن پیری مزاری کی بیرون موک جانے سے روکنے کے خلاف درخواست پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ کے وزارت داخلہ اور ڈی جی ایف آئی اے کو نوٹس پریکین سے تین دن میں جواب تلا پیری مزاری کا نام ای سی ال میں ہے یا نہیں آگاہ کریں عدالت کی وزارت داخلہ کو ہدایت